سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے السلام علیکم بیشتوں کیسے آپ سب امیند ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا یہ ٹوپک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے جس کے گھر میں بودھ پرستی ہوتی تھی جس کا بابا بھی بودھ پرستی کرتا تھا اور اس کے گھر میں بھی بودھ تھا اور نہ کبھی وہ بودھ کا بودھ پرستی کیا نہ اس نے کبھی موں میں سرام ڈالا کیونکہ اسے بچپن سے اس کو یہ سب چیہوں سے نفرت تھا اور وہ اسی طرح سے بھرے ہوئے اور ایمان لائے حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ساتھی بنے اسی واقعہ پر یہ بیان ہے مفتی سلمان عجیلی صاحب کا بہت ہی انٹریسٹنگ بیان ہے آئیے سنتے ہیں بیان ویڈیو اس کے اپنے کرنا دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بارگاہ میں آنے سے قبل جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں آپ کا اصل نام عبداللہ بعض روایتوں میں عبدالکعبہ کہا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں عبدالکعبہ نام تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر ان کا لقب پڑ گیا کنیت ہو گئی اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہو گیا حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے میری حالت ایسی تھی کہ کبھی میں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا وہ کفر اور شرک کے زمانے میں تھے جہاں ہر طرف بت پرستی تھی خود ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے باپ ابو خوحافہ ان کا نام عثمان ہے حضرت ابو بکر کے والد ابو خوحافہ ایک دن ان کی گردن پکڑ کر کے لے آئے کہا چل ان معبودوں کے سامنے تو کھڑا ہو جا جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری دیکھ بال کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ مجھے کمرے میں چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے کہ جتی دیر کھڑا رہے گا عبادت کرے گا حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا میں ایک بت کے سامنے آیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانا کھلا دوں بہت دیر تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا پھر کہتے ہیں میں نے کپڑے اتارے اور کہا میں بے کپڑے کا ہوں مجھے تھوڑا کپڑے پہنا دوں کون حرکت کرے گا کیا بتوں میں بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اٹھا کر کے دے مارا تو گر گیا پھر میں کہا کہ میں مارا ہوں اٹھ کر بیٹھ تو جاؤ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے حالات یہ بیان کرتے ہیں پھر میں دروازہ کھول کر آیا اس کے بعد سے بچپن سے مجھے اس طرح کی چیزوں سے نفرت تھی یہ دیکھیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو قلبی ہدایت ملتی ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خرافات سے کوئی لیندین نہیں ہوتا ایسے آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے پڑے لکھے لوگ ہیں جو جاہلوں کی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں دعوت اسلام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اسلام کی سچائیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اسلام قبول کریں گے بہت ساری خرافات جبکہ کوئی دعوت اس وقت نہیں چل رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تب کی بات عزت ابو بکر کہتے ہیں دو خاصیتیں ابو بکر صدیق کی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے سے تھی ایک آپ نے کفر نہیں کیا یعنی شرک نہیں کیا کسی بھی بدھ کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا نہ سجدہ کیا اسلام لانے سے پہلے ہی دوسری عادت فرماتے ہیں کہ عرب میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا شراب نہ پینے والے کو نہ مرد کہتے تھے اور کنجوس کہتے تھے الگ الگ طریقے سے تانے مارتے تھے شراب اس طرح سے عام تھی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بچپن سے ہوش آنے کے بعد سے لے کر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا کون تبلیغ کیا تھا آپ کو کس نے بتایا تھا جبکہ اس وقت شراب کے حرام ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا لوگوں کے دماغ میں فرماتے ہیں ایک بار میں گزر رہا تھا راستے سے تو ایک شرابی کو دیکھا شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور اس نے غلازت کر لی تھی وہیں پر شراب کے نشے میں اس نے غلازت کر لی پکانا کیا ہے اور اپنی غلازت میں ہاتھ ڈالتا ہے اور مو تک لے جاتا ہے ہاتھ ڈالتا ہے اور مو تک لے جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اسی دن میں نے کہا کہ واللہ حرم علی الخمر کہ حرم تو علی الخمر میں نے اپنے آپ پر خمر یعنی شراب کو حرام کر لیا تھا کہ ایسی نہوست جس آدمی کو اس کی غلازت کا پتہ نہ ہو وہ ایسی چیز میں کیوں کروں پھر آپ سے مکہ والے کہتے تھے صحیح بات ہے کہ کبھی کبھار ایک دو چھٹکی نہ لیوں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ شراب کوئی متعلق ہم نے سنا ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ کوئی عقل والا شراب کو پیے گا عقل رکھنے والا شراب کو پیے گا حضرت ابو بکر کا یہ جملہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس اگر آنکھ ہے تو آنکھ رکھنے والا اپنی آنکھ میں مٹی نہیں ڈالے گا کیوں اسے پتہ ہے میری آنکھ خراب ہو سکتی ہے جس کے انگلیاں موجود ہیں وہ انگلیوں پر چھوڑی نہیں چلائے گا کیوں اسے پتہ ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں گی تو فرماتے ہیں کہ عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے شراب کی وجہ سے تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے حاج تو دنیا میں فیشن ہے شراب کو ایسا وروج دیا گیا ہے بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے جب تک ان کے گھروں میں اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے اور مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں ورنہ قیامت کے دن کے مطالق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے گلے ہوں گے ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلائے جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے دنیا میں مزے لیتے تھے اب آج یہاں یہ پیوں اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمیم بھی انہیں دیا جائے گا کفار و مشرقین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی مائے حمیم وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف موہ کی قریب کروگے تو اس کی بھاپ سے ہوت نیچے کا لٹک کر زمین تر چلا جائے گا اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے بھی اس نہوسط سے بہت دور رہو بہت دور رہو بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے جتنے لوگ ہیں سب پر لانت فرمائی شراب کے لئے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لانت ہے شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لانت ہے شراب بیچنے والا اس پر بھی لانت ہے شراب کی خریدوں فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لانت ہے شراب خریدنے والا بیچنے والا پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں دس قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئیے یہ مسلمانوں کا شیوہ ہوئی نہیں سکتا یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہوئی نہیں سکتے صدیق اکبر رب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا دو خاصیتیں آپ کی تھیں یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کسی نے سوال کیا تھا من سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو یہ صحیح بات ہے کہ آج کل سراب بہت عام ہو گئے ہمارے ادھر بھی مسلمان لوگ کچھ سراب پیتے ہیں اور اس سے بہت برائی فیلتا ہے سراب پینے کے بعد اسے خود بھی حسن نہیں رہتے ہیں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے ہیں اور جہیں تہیں پڑا رہتا ہے اللہ معاف کرے سب کو اللہ اس ایسی گناہوں سے بچائے اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں تو ایک بات یاد رکھیں کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا عالم نہیں آیا کوئی نبی آیا ہو تو اس اخیطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے اب مجھے بتاؤ ساڑھے پانچ سو سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھا مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے ساڑھے پانچ سو سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے ساڑھے پانچ سو سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں سیدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے نہیں میرے عزیزوں ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے حضرت عبد المطلب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمیں اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں ورقہ بن نوفل صلی اللہ علیہ وسلم زہد بن عمر یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے تھے لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا کبھی کفر نہیں کیا اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچے کی نہیں بچے پورے تقریباً سینتیس سال تک سینتیس سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک چالیس سال تھی آپ کی عمر تقریباً سینتیس سال کے قریب تھی اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیئے اور کبھی بھتوں کو سجدہ نہیں کیا تو کس نے منع کیا تھا آپ کو کون تھا آپ کو جو ان حرام کاریوں سے روکا تھا میرے عزیزو اسی کو کہتے ہیں قلبی ہدایت من جانب اللہ جو ہوتی ہے وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں قرآن خود کہتا ہے ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی تم پرک سکتے ہو پہچان سکتے ہو مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کی نہیں ہے صحیح بات ہے جوہ کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کی نہیں ہے سب کر لیے ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو آگ میں ہاتھ نہ ڈالو آپ کا سنس آپ کو بچا رہا ہے یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے تم نے آگ کو گرم دیکھا ہاتھ نہیں ڈالتے بچے کو ایک بار گرم کوئی برتن ہاتھ کے قریب لگاؤ ایک بار چٹکا لگے پتا چل جاتا ہے پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے اسی طرح میرے عزیزو آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں اس کا استعمال کرو بات ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پاک پر دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجیروں میں آپ کا نام آتا تھا بڑے مشہور تاجیروں میں حرورہ ملک شام کا کوئی علاقہ تجارت کی غرص سے آپ نکلے اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضا ہوتا اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا اور حضرت ابو بکر ورماتے ہیں وہ نور ایسا دستو ویڈیو بہت ہی لمبا ہے اس لئے پورا ویڈیو نہیں لگایا دستو ویڈیو بہت ہی لمبا ہے سلمان اجھری صاحب جو جھیل میں ہے اس کیلئے سب دعا کریں کہ جل سے جل ہو گاہر ہو جائے دیکھوا کیا اسی طرح ہے